ہلو ایفریون کیسے آپ لوگ آئی ہوپسو کہ سب بہت مزے میں ہوں گے بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے ساری چیزوں کو دوستو آج کل ہم ویب ایکسیسیبیلٹی پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہم سمجھ رہے ہیں ڈبلو سی اے جی اور میں یقین کر سکتی اس بات پر کہ آپ کو ڈبلو سی اے جی کے بارے میں کافی حد تک گریف لی لیکن ڈیپ لی نالج ہو گئی ہوگی ڈبلو سی اے جی کیا ہے ایک ڈاکیمنٹ ہے جو ایکسیسیبیلٹی کو ویب ایکسیسیبیلٹی کو شیور کرتا ہے ڈبلو سی کنسیڈیوم کے فاؤنڈر نے اس کا انونیشن کیا تھا ہے نا اور ڈبلو سی اے جی کے اور اس کے چار پرینسیپل ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں پہلا کون سا ہے پرسیویبل جس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ اچھی گین سمتنگ یعنی یوزر کو گین ہونا چاہیے چیو سمتنگ ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے سیکھا تھا کہ ایسی انفرمیشن ہونی چاہیے ایسا کنٹنٹ ہونا چاہیے جو کی پرسیو ہو سکے دوسرا ہم نے ہم نے بات کی تھی آپ پر ایبل پر تو آپ پر ایبل یہ کور پلر ہے یاد رکھی کا ویب ایکسیسیبیلٹی کا کون ویب ایکسیسیبیلٹی کا کون ویب ایکسیسیبیلٹی کا ایبل ہے تو ہم دوسرا بات کی تھی آپ پر ایبل آپ پر ایبل میں کیا تھا کہ مطلب ایسی انفرمیشن ایسا کنٹنٹ ہونا چاہیے جس کو ہم پرسیو کے ساتھ ساتھ آپ پر ایبل ایسی بھی کر سکے یعنی کی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی ڈیوائیس کا ٹینشن ہے مالی جی کوئی وینڈو ہے تو جو جو انفرمیشن ہے ہم کسی اور وینڈو کے تھروں ہاں مالی جی جو وینڈو افیشلی بند کلوز ہو گئی اینکی تباتہ لگے یا کسی وینڈو کو دیوائس میں کوئی وینڈو ہے تو مالی جو 10 ہے تو 11 آگئی لیٹس تو 10 آپ چلے ایسا نہیں ٹھیک ہے نا تو لیٹسٹ وینڈوز ہیں جو فیچر سے ان کے ساتھ ہر ڈیوائیس سے ہی آپ پوریبل ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیپ سے نہیں ایکسیسیبیلٹی کا ایشو آئے گا یا لیپ ٹاپ سے نہیں یا ڈیسٹوپ سے نہیں لیپ ٹاپ چلن میں ہے تو لیپ ٹاپ سے نہیں ایسا نہیں یا پھر فون سے نہیں ایکسیسیبیل ہوگا ایسا نہیں تو مالا جو بھی ڈیوائیس ہو اس سے آپ پوریبل ہونا چاہیے یعنی آپ پوریٹ کر سکیں ہم دوسری بات ہم نے یہ بات کی کہ ہر کسی کے پاس ڈیسیبل بندوں کے بہت طرح کی ڈیسیبیلٹی ہوتی ہیں تو مالی جو کوئی ڈیف بلائنڈ ہے تو ری فرشیبل ڈیسپلی سکرین ڈیڈر ہے سکرین ڈیڈر یوزر ہم لوگ یا پھر مالی جو لوکو موٹو لوکو موٹر لوکو موٹر جو ڈیسیبلٹی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہاتھ پیر کا ایشو ہوتا ہے تو وہ اتنی دور دور کرسر لے جانے کے لیے ہزار بار ڈاؤن ایرو کریں پچاس بار کریں یا مطلب ان کو ایشو ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے کرسر مالی جیتنی بار کیسے کی بورڈ سے وہ چلائیں اور ہم جیسے کے ساتھ کی ایشو کیا ہوتا ہے کہ سکرین ڈیر ہمارا زیادہ سے زیادہ کام کر سکے وہاں ماؤس سے کیسے چلائیں تو کہنے کا مطلب ہے چاہے کی بورڈ ہے چاہے وہ ماؤس ہے چاہے وہ ٹریک بول ہے جو بھی ٹول ہیں یہ ڈیوائیس ٹول ان سے ہمارا ویب ایکسیسیبیلٹی کا جو پرابلم ہے وہ سول ہونا چاہیے وہ ایشو ہونڈ پرسنٹ سول ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ پوریبل بات سمجھ میں آگئی نا بھئی لوکو موٹر کو کتنا پرابلم ہوگا خالی کی بورڈ سے وہ کتنا ہاتھ پیر میں ان کے پرابلم ہے تو کتنا کریں گے ہاتھ میں پرابلم ہے تو اور اسی طرح بلائنڈ کی بات کی ڈیف بلائنڈ کیا ہے تو میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ ہر ڈیوائیس سے اور ڈیوائیس میں جو لیٹس وینڈوز ہیں ان کے طرح جو لیٹس ٹول ہیں اور اس کے علاوہ ہر ڈیوائیس کے ساتھ ساتھ ہر ٹول سے یعنی کی بورڈ ہے ماؤس ہے ٹرک جو بھی انپوٹ ڈیوائیس ہیں ان سے ہمارا پروپر کنٹنٹ کیا ہونا چاہیے وہ آپ پوریبل ہونا چاہیے یعنی پرسیویبل اور آپ پوریبل اب بات آتی ہے انڈسٹینڈبل کی کہ انڈسٹینڈبل کیا ہے تو کوئی جانکاری ہم نے پرسیو کیا نہیں ہم نے کچھ گین کیا ہم نے آپ پریٹ کیا مرضی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ کنٹینٹ وہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمیں لیے ہم انڈسٹینڈ کر سکے اب انڈسٹینڈبل کی بات اب انڈسٹینڈبل کی بات انڈسٹینڈبل کیوں نہیں ہوگا بھائی جب پرسیویبل ہو گیا آف پوریبل ہو گیا تو انڈسٹینڈبل کی بات آجاتی ہے جیسے cognitive disability ہو گئی intellectual disability ہو گئی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کئی disability کسی کے پاس ہے یا پھر cognitive learning disability ہوتی ہے تو ان کو مان لیجے یا پھر hearing impaired ہو گئے hearing impaired میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے تو انہیں اگر ان کے لیے transcript نہیں ہوگا caption نہیں ہوگا تو انہیں کیسے پتا چلے گا کسی audio text ہے تو اس میں کیا چل رہا ہے یا پھر یا پھر جو ہے audio video ہے تو کیا چل رہا ہے یا پھر مان لیجے کہ text easy language میں نہیں ہے simple word میں نہیں ہے ہے نا تو ابھی میں نے possible میں بھی بات کی simple content ہوگا تو سمجھ میں آئے گا اور simple content سمجھ میں آئے گا وہ operate operate بھی آسانی سے ہوگا اور understand بھی کے لیے کیا بتایا کہ بہت سارے disability ہوتی ہیں جیسے hearing impaired ہو گئے اب بھائی ان کو caption کیا ہوتا ہے کہ بتاؤں گی یہ ایک شورٹ ٹیکسٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا آتا ہے جس میں لکھا ہوا آئے گا ملٹی میڈیا میں یوز ہوتا ہے جاتا تو اس میں پتا چل جائے کہ بھئی audio text ہے video text ہے تو اس میں یہ ہے یا ماللی جو refresh وہ deaf blind ہے وہ کیسے سمجھیں گے transcript کے through transcript کے ہوتا ہے ٹیکس میں description ہوتا ہے پھری بات کا ٹھیک ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے transcript میں کہ ہم blind ہم دیکھ نہیں سکتے تو جو visual content ہے اس کا ہمیں transcript caption بھلے ہی نا ہمیں فائدہ دے اور disability کے لیے لیکن transcript کا تو ہمیں فائدہ ہوگا تو اگر یہ caption کا transcript کا simple words کا language کا use نہیں کریں گے تو کیا ہوگا content understandable ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ununderstandable ہو جائے گا تو اسی لیے یہ principle بنایا ہے کہ perceivable operable تو ہونا چاہیے لیکن اتنی سارے disability ہے learning disability ہے بھائی cognitive ہے intellectual disability ہے یا پھر blind user ہو گئے چلو اور یہ deaf blind ہو گئے تو انہیں کوئی نہ کوئی کوئی option ان کے لیے ایک ایسا ہونا چاہیے جس سے کہ وہ content ان کے لیے understandable ہو کیا ہو understandable تو اس پر اور باقی کل بات کریں گے i hope so کہ آپ کو آج کار tutorial کافی پسند آیا ہوگا thank you so much